ہلو گائی سواد آپ کا ہمارے اپنے یوٹیوب چینل میں آج میں آپ کو تانوالا ہوں عزیزے کا اپیسوڈ نمبر فو تو چلی شروع کرتا ہے اپیسوڈ کی سٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب کرتال بھی پہنچ چکا ہوتا ہے عزیزے اور اوکان کو کھوشتے ہوئے ان کے ٹھیک آنے پر مگر عزیزے نے اپنے بھائی اگٹ کے کاراں بربروس کو سب کچھ بتا دیا تھا پہلے ہی اور ادھر الفان ہاؤس میں کوزے عزیزے کی ریکارڈنگ دیکھ لیتا ہے جس میں کیمرا کے سامنے بتا تھا کہ اس نے ہی بھلکان کو مارا اور وہ اس ریکارڈنگ کو اپنے موبائل میں سیف کر کے لیپ ٹاپ سے ڈیلیٹ کر دیتا اور پیرڈیس کو بھی لگنے لگا تھا کہ بیسمنٹ میں ضرور کچھ چل رہا بھی کاؤد وہ بہت لوگوں کو وہاں پہ چھپ کے سجاتے ہوئے لیکھتی تھی جیسا کہ بربروس نے عزیزے کو کہا تھا کہ جب تک وہ الفان فیملی کی سیکریٹ سے بربروس کو بتاتی رہے گی تب تک اس کا بھائی اگٹ سیف رہے گا اسی کے قارن عزیزے کرتال کے ساتھ الفان ہاؤس جانے کے لیے تیار رہتی ہے اور الفان فیملی کے گھر میں عشق اندر خوزے کو دیکھ لیتا ہے ویڈیو ڈیلیٹ کرتے ہوئے انہوں نے کی بچ لڑائی ہو جاتی ہے کرتال کو دیکھا جاتا ہے جو کہ عزیزے کو لے کر واپس آرہ تھا الفان ہاؤس پھر عزیزے کرتال کو بتاتی ہے کہ بربروس نے اسے ہسپٹل سے ہی اٹھوا لیا تھا اور پھر وہ اب اسے ساری چیزیں پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن عزیزے نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا اور اب قوزے نے عزیزے کی ریکارڈنگ بربروس کو بھیجتی تھی صاف صاف یہ پروف کر رہا تھا کہ بلکان کو عزیزے نے مارا اور اگلے دن آئے سے بربروس کے پاس جاتی ہے ملنے کے لئے تو پھر اسے پتا چلتا ہے کہ بلکان دندہ اور اس بات پر سوال کرے کے لئے آئے سے عشقندر کے پاس جاتی ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ سچ میں بلکان دندہ اور عشقندر کو آئے سے بتاتی ہے کہ یہ سب خبر اب بربروس کو ہی پتا چل چکی تھی اور یہ بات اب کرتال کو ہی پتا چل چکی تھی کہ بربروس کو بلکان کے بارے پتا چل چکا اور یہ پتہ چلتا ہی کرتال عزیز سے پوشتاش کرنے لگتا اور دوسری اور بربروس اب جگٹ کا علاج کروانے کے بارے میں سوچتے ہیں جس میں کہ اس کی ٹیس کی بھی پوسیبلیٹی تھی مگر وہ یہ رسک لینا چاہتے تھے فرشکندر بربروس کے پاس آتے ہیں اور اس سے بات چیت کرتے ہیں تب ہی بربروس سے کرتال کی روپ میں ایک پرولم بتاتے ہیں کہ کرتال ایک بہت بڑی پرولم ہے اور بربروس اب چاہتے تھے کہ کرتال کو دوبائی بھیج دیا جائے کام کے لئے پھر کرتال کو دکھایا تھا جو کہ ابھی بھی عزیزے سے پوشتاش کر رہا تھا لیکن اسے پتہ چلتا ہے کہ عزیزے نے ایسا نہیں کیا پھر کرتال عزیزے سے پوشتاش کر رہا تھا تب ہاں پر گوزے آ کر کرتال کو بتاتا ہے کہ یہ سب اس نے کیا پھر کرتال وہاں سے چرہ جاتا اور عزیزے کو بربروس کا کال آتا اور اسے پتا چلتا ہے کہ وہ اس کا علاج کروانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور پھر آج ڈاکٹر آنے والے ہیں یگٹ کا علاج کرنے کے لئے اب کرتال گھر میں سب کو بتا دیتا ہے کہ بلکان زندہ ہے اور یہ سننے کے بعد یلڈیس بہت زیادہ ڈائری ہوئی تھی مگر عزیزی نہیں چاہتے تھے کہ بلکان اتنی جلدی اٹھ جائے اس لئے وہ اسے نینٹ کی دوائے دیتی ہے تاکہ وہ کچھ دن اور سویا رہے ہیں پھر عزیزی یلڈیس کے پاس جاتے ہیں اور یلڈیس اسے یگٹ کے بارے ہم باتشت کر دیا اور اب یلڈیس بہت زیادہ ہی فرسٹریشن میں آگئے تھے اور پھر وہ بلکان کو مارنے ہی کوشش کرتی ہے ایک پیلو کے ہیلپ سے لیکن عزیزی بلکان کو بچا لیتی ہے اور یہ سب بلکان بھی دیکھ لیتا ہے اپنی آنکھوں سے پھر عزیزی کو دکھا جاتا ہے جبکہ ویڈیو کال پر اپنے بھائی کو دیکھتی ہے اور اب کوزے سے عزیزی نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے پتہ لگا کر رہی کی کوزے اسے یلڈیس اور گلڈ کیا چھپا رہا جب عزیزی ٹونہ کے روم کے پاس سے پار ہو رہی ہوتی ہے تب وہ سنتی ہے جیلڈیس اور ٹونہ کو بات کرتے ہوئے کہ کوزے ٹونہ کا بیٹا اور یلڈیس کو جیل نہ ہو اس لئے اس نے ٹونہ کے بیٹے کو ڈاپٹ کر لیا اور وہ اس روم کے اندر گھنس کر کے ٹونہ اور یلڈیس کی پوری بات سنتی ہے پھر عشقیندر کرتال کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور پھر اس سے اپنے ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کی بزنس کو دبائی میں کرنے کے لئے بولتے ہیں اور وہیں شفٹ ہو جانے بھی بولتے ہیں ٹونہ بہت زیادہ پریشان تھی کہ اسی نرس کو ان کے سیکریٹ کے بارے پتا چل دی کہا اور اب بلکان کو اپنے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا اور پھر اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ کرتال سے بات کرنے کی چھا ظاہر کرتا ہے اور پھر عزیزے کرتال کو بلا دیا اب گھر میں سبھی کو بتا چل چکا تھا کہ اب بلکان اٹھ چکا انٹی کیس وات اب سب کچھ بدل چکا تھا جیسا کہ ہم سوچے تھے ویسا بالکل نہیں ہیں بلکان کو اب صرف عزیزے پر ٹرس تھا بیکوز عزیزے نے اسے یلڈیس سے بچایا تھا اور اب بلکان کو شک تھا کہ اسے عشقیندر اور کرتال نے مارا تھا لیکن انہیں وہ بچ گیا اور اب وہ عزیزے کے ساتھ 24-7 رہتا تھا اور صرف عزیزے ہی تھی جو کی اس کے پاس آ سکتی تھی اب اسی طرح سے عزیزے بلکان کی کیر کرنے لگتا ہے بیکوز اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا پھر یہ گٹ کو دیکھا جاتا ہے جیسے کی اچانک سے ہوش آ جاتا ہے اب کرتال پریشان ہو جکا تھا بلکان کی ارکتوں سے اور وہ چاہتا تھا کہ اب عزیزے کو یہاں سے بھیج جائے گئے بیکوز وہ بلکان کا کھلانا نہیں ہے اس لیے کرتال عزیزے کو وہاں سے لے کر جاننے لگتا ہے تب ہی اور آخر کار بلکان عزیزے کو اپنے پاس روکی لیتا ہے اور کرتال اور بلکان اب آمنے سامنے آ جاتے ہیں اور یہی پھر ختم ہوتا ہمارا آج کا اپیزوڈ تو ملتے ہیں اگلے اپیزوڈ میں تب تک لے باب ہے گائے سیو لر